راو صاحب غالباً ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی اسلام علیکم راو صاحب وعلیکم حساب بلائم اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں راو صاحب ٹیک ٹاک ہیں الحمدللہ خاصل ہوئی آپ سنائے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے راو صاحب آپ ایک کیس لے کر آئے ہمارے پاس اور اس کیس پہ عدالت سے آپ کو اجازت بھی ہے بات کرنے کی اور وہ ہم نے ڈسکرس کیا اور اس پہ کچھ لوگ بہت نراز ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو بلیس فہمی کرتا ہے اس کو کار دیں مار دیں فیصل بھائی جی جی اجازت جی فیصل بھائی آتے پھر کسی نے آئے سے بات نہیں سنی میری اور آپ کے چینل پہ بھی جو گفتگو ہوئی وہ نہیں سنی گئی میں تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور یہ جو اگاہی معامل تھی یہ راول پنڈی بینٹ لاہور ہائی کورٹ میں آرڈر تھا تمام اداروں کو گورمنٹ کو کہ فوری اگاہی مہم کی جائے تاکہ لوگوں کے بچے بچ سکیں میری اور آپ کی قوم کی نسل بچانے کی بات کی گئی اتحاد کی بات کی گئی قانون کے نفاظ کی بات کی گئی قانون کے ساتھ چلنے کی بات کی گئی ہر ایشو کو قانون کے مطابق دیل کرنے کی بات کی گئی پہلے ریزلٹ بتایا گیا کہ قانون کے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ ہے اور قانون کی شکنی کا کیا فائدہ نقصان ہوا یہ دونوں چیزیں آپ کے پروگرام میں چلیں ہیں بے گل اور اس پروگرام کے حد تک ہر جگہ پر عدالتی اس میں بھی اپریشیٹ کیا جائے گا قانونی اس میں بھی اپریشیٹ کیا جائے گا تمام اداروں کو معلوم ہے کہ ان کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ادارے کام نہیں کر رہے ان اداروں میں سفتی تھی وہ ادارے جو پلیننگ کر رہے تھے وہ پلیننگ بہت لیٹ تھی رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے رمضان المبارک کے اندر جس طرح سے اس بات کا اثر لیا جا سکتا ہے تمام کے تمام مسلمان اس چیز پر متوجہ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ ہر صورت لازمی تھا کہ فوری رمضان المبارک میں کیا جائے اور میں نے اپنا فرض پورا کیا میں نے اپنا قومی فرض پورا کیا اور آپ لوگوں نے مجھ سے بڑھ کر جہاں تک بات ہے دھمکیوں کی اور کسی چیز کے نتائج کی تو میرا نمبر ہے 03345375607 لیگل کمیشن پاکستان کی ہر پوست پر میرا نمبر ہے جس کو پروبلم ہے وہ مجھ سے بات کرے جس کو دھمکیں دینی ہے وہ مجھ سے دے میں دیکھتا ہوں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اور جو مجھے مارنا چاہتا ہے نا مار کے دیکھ لے کیا ہوگا میں مجھے کانون کے مطابق رہیں گے ہمیں سپڑ ماریں گے سب بھی قانون کے مطابق رہیں گے راب سب میں قوانین ٹوٹ جائیں گے وہ نہیں ٹوٹیں گے جی راب سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں مزے کی بات یہ ہے جب ہم نے پروگرام کیا اصل میں اس پروگرام کو اتنی اپریسییشن ملی مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے بکر ہم نے ڈاک ویب کے اوپر بات کی ڈاک ویب پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا ہم نے ڈاک ویب پہ بات کی بہت ساری ماہوں کے میسیجز موجود ہیں جس میں انہوں نے اپریشیئٹ کیا بہت سارے ایسے فیس بک کے پیجز ہیں جہاں پہ بقاعدہ طور پہ ہمارے پروگرام کو ڈسکس کیا گیا اور تھینکیو کیا گیا تو افیسلی وہ جیسے ابھی علامہ امین شہیدی صاحب بتا رہے تھے کہ دیر آر پیپل جن کو نا جانے کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے جن کو اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے تو شاید وہ جو ہے کافی تکلیف میں i'll send you the screen shots and everything ذرا آپ ان سے بات کر لیں میں on air بات کر رہا ہوں ایک منٹ اگر دیں یہ جو شہیدی صاحب نے بات کی ہے نا میں اسی کو آگے بڑھا کے چل رہا ہوں اجازت ہے مجھے ایک منٹ بات کرتے ہیں جی بلکل بلکل دیکھیں یہاں پر تمام مسالک کے حمیدیں موجود تھے آپ لوگوں نے وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں دکھا سکتے کسی غیر ذمہ دار شخص کو نہیں دکھا سکتے تمام کا متفقہ بیو تھا کہ یہ بالکل بلا سیمی اور اس کو رکنا چاہیے یہاں سے بڑھ کر بقیہ مظاہر کے لوگوں کو جب بتائی گئی تو انہوں نے بھی یہی بات کی ہندوئیزم کے لوگ ماننے والے عیسائیت کے ماننے والے سکھوں کے ماننے والے ان کے نمہندوں نے ہمیں کہا کہ فوری اس کو رکھوایا جائے جہاں تک بات ہے یہ آپ کو دھنکییں دینے کی کوشش کون کر رہے ہیں یہ کچھ ساتھی لوگ ہیں جن کو مطلق نہیں کہا جا سکتا جن کو مذہب بھی نہیں کہا جا سکتا ان کے افراد اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں ادارے کو بدنام مت کریں اور نہ ہم کرنے دیں گے اپنے اداروں کو ہمارے ادارے بہت مقدس ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں اگر کوئی ذاتی حیثیت میں یہ کر رہا ہے تو وہ یہ یقین کر لے کہ ہم اس تک پہنچیں گے ادارے اس تک پہنچیں گے اور اس آدمی کو نکال کے نشانی عبرت بنایا جائے گا انشاءاللہ تینکیو راو صاحب تینکیو سو مجھ فر دا کال اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ویسے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں مفتی نوید عباسی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جہاں ہم مذاہب کی بات کر رہے ہیں وہاں تھوڑی سی مسالک کی بھی بات کی جائے مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی بات کی جائے آن لائن آج کلنا ایک عجیب سا سسٹم شروع ہو گیا ہے نوید بھائی میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مسالک کے لوگ ہیں اور ایسے ایسے چیلنجز کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے شہر میں جا کے جس طرح کے چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں مجھی کبھی کبھی پتف ہوتا گیا دیکھیں پھر وہ جو فیس بک میں ویڈیوز الگ ڈال رہی ہیں اب ہوتا گیا ہے یہ جو آج ساری باتیں میرے لیے یا آپ لوگوں کے لیے ٹویٹر پہ ہو رہی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں وہ جو علماء کرام کی پکچر لوگوں کے دماغ میں بنا دی جاتی ہے آپ میں سے مجھے یاد ہے کسی نے یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یار اس کو ہم نکلیں گے مارنے کے لیے ہم اس کو کار دیں گے ہر بندہ یہ کی بات کر رہا تھا کانونی کاروائی کانونی کاروائی کانونی کاروائی کانونی کاروائی اور یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے ہمارے شو پہ کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بلیس فہمی کے نام پہ ان کے خلاف بھی ایکشنز ہونے چاہیئے سو یہاں پہ یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی غلط ہے یہ بھی بات ہوئی کہ کانون کیا کہتا ہے بلیس فہمی کے حوالے سے لیکن جس بلیس فہمی کی ہم بات کر رہے تھے وہ با خدا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہماری ٹانگیں کاف گئیں تھیں جو پکچرز جو ویڈیوز ہم نے یہاں پہ دیکھی ہیں اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں آگ لگ جائے گی اس ملک میں با خدا جو کچھ قرآن پاک کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کچھ محترم نام ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اگر وہ چیزیں آپ کو دکھائی جائیں یہ قانون نے جس طرح سے ان چیزوں کو روکا ہے نا یہ ہم جانتے ہیں یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے روک کے کہا کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے میں نے کہا بھائی میری بات سن لو پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں میں ایک سے دوسری تصویر نہیں دیکھ سکا میں ساری رات ایسے کامتا رہا ہوں آپ کو یاد ہے ہماری سہری میں بھی کیا حالتیں تھی لوگ سو نہیں پائیں پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں دیکھیں جس نے جو کرنا تھا گرنے لاکھوں عوام کو دینے کا ذنہ ان میں نستر شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تشا نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں